بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ اترین دوسرہ وائن عزیز آدم مطرم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں عنوان ہے سیما کے جھوٹوں کے اوپر ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح اس کا جھوٹ کا جو ہے پردہ فاش کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ بیچ میں اترنا پڑتا ہے سیما کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں اگر اس کو بھیج دیا گیا تو پاکستان میں اس کو زندہ جلا دیا جائے گا کیونکہ ایک سیمپتی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ کوششیں کر رہی ہوتی ہے وہ ہی ابھی بھی وہ کر رہی ہے اوپر سے میں نے کچھ تھوڑا سا ریکیپ کرنے کی کوشش کی میں پچھلے دنوں کی جو مطلب پچھلے منٹ کی جو ویڈیوز تھیں ان کی طرف میں گیا میں نے دیکھا کہ بچوں سے سوالات کیے جا رہے ہیں تو بچے جواب دینا چاہ رہے ہیں لیکن بچے جواب نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ سیما نے ان کو منع کیا ہوا ہے یہاں تک کہ بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو ہندی کیسے ہے تو اس نے کہا میں ٹرانسلیٹ کر کر کے میں سیکھئی گوگل پہ ٹھیک ہے تو سیما بچوں کو بھی ٹرین کر کے لے کر آئیے اور وہ کل ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے ہندی جو گوگل ٹرانسلیٹ پہ سیکھئی ہے اور اسی پہ بولنا سیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو منٹلی طور پر تیار رہیے ابھی آج یا شاید کل غلام حیدر کو وہ وکیل کے ساتھ یعنی روشن صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں بلائیا گیا ہے وہاں پر طلب کیا گیا ہے اوپر سے دیکھیں کہ ان کا جو انڈین ایجنسیز ہیں یا انڈیا کی جو فورن منسٹری ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں جو اس کے ڈاکومنٹس کی کنفرمیشن کے لیے بات کی گئی ہے کیونکہ یہاں سے زائرہ پروسس چل رہا ہے تو وہی اس کے حوالے سے وہاں پر لیٹر موصول ہوا ہے اور اس کے اوپر وہاں پر اسلام آباد میں پہنچیں گے اور وہاں مزید کاروائی آگے بڑھے گی ہو سکتا ہے کہ ویزا ملنے کے بھی چانسز ہوں کیونکہ زائرہ کیس ہے کیس کے حوالے سے جانا ہے تو ارجنٹ بیسیز پر ویزا جلدی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ ہوتی تاخیر وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ زائرہ دونوں ایسی کنٹریز ہیں جن میں آپس میں بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے سیما مسلسل پاکستان کو یا پاکستان کے جو کلچر ہے اس کو جو ہے وہ ڈسگریس کرنے کی کوششش کر رہی ہوتی ہے ڈی امرالیس کر رہی ہے پاکستان کو اس ٹائپ کے معاملات جو ہے دیکھ لیتے کہ سمپیتی حاصل کرنے کے لیے جھوٹی چالیں وغیرہ وہ چلتی ہے اب غلامیتر کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی اور کل کے لائیو میں بھی کافی درمہ گرمی ہو گئی تھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا تھا جا کے دیکھ لیے گا سوالت ہی اٹھ رہے کہ کیونکہ ہم ظاہرہ خود پریشان ہیں کہ اے پی سنگھ انتہائی بتمیز آدمی ہے اور مسلسل سیما کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ بچوں کو سچن نیلاتا دولاتا ہے بچیاں ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر ہونا چاہے انگریز بھی ہو وہ بھی اپنی بچوں کو نہیں نیلاتے اور اس کو اگر کوئی جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں یہ تو باپ ہے باپ ہے سگا باپ نہیں ہے ایک چیز یہ بھی آئی سامنے کہ سیما کہہ رہی کہ سچن بچوں کو پڑھا رہا ہے آپ خود ایک چیز سچیے سمجھئے سچن سیما کو کیسے پڑھا سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوکل جو وہاں کی لینگویج ہے یا نہیں انڈین لینگویج ہے اس میں وہ لکھتا تھا تو اس کو کہاں سے وہ ہندی آگے وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا انگلیس کیسے پڑھائے گا اس کو تو خود بولنا تک نہیں آتا ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے بچوں کو پڑھا سکتا ہے یہ سارے سوالات ہیں کیونکہ اس نے خود یہ اپنا کنفیشن کیا ہے وہ بھی انڈین چینل کے اوپر سارے ویڈیوز وغیرہ پڑھیں گے جس میں اس نے کنفیش کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جہمتا ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ لوکل لینگویج جو سیما لکھتا ہے تاہبین کر کے وہ بھیج دیتا ہے اب وہ کلم پکڑھا بندہ نہیں ہے لیکن وہ کلم لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ لکھوا سی یہ وہ سب چیز ہیں تو یہاں سے کافی جھوٹ جو ہے مسیما کے پکڑے جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں پکڑے جا رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں انڈیا کے اندر خود بھی اس چیز کو ووچ آٹ کیا جا رہا ہے وہ سوچیں کہ مجھے بچا لیا جائے گا اور میں جب وہ آگے مجھے کوئی کچھ کہے گا نہیں تو یہ اس کی بھول ہے وہ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلیہ دے رہی ہے اور وہ تسلیہ دے رہی ہے جو اے پی سنگھ اسے دلا رہا ہے اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ اے پی سنگھ جو ہے وہ خود اس کو فسا رہا ہے تاکہ اس کے سارے جھوٹ جو ہے وہ سامنے آجار یہ کسی طریقے سے ڈیپورٹ ہو جائے دیکھیں اے پی سنگھ جو ہے وہ اس کو فسا ہے یا نہیں فسا ہے اس نے گندہ تو فسا دیا ہے لیکن کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انڈیا میں اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہ اللیگل طریقے سے وہاں پر رہ رہی ہے سچن کے ساتھ اس کا جو انڈیا سٹائل میں جو شادی ہوتی ہے وہ سب چیزیں اس کی کوئی بھی ثبوت نہیں ہے میں کوشش کروں گا ان کا جو ایک پرانا ایک وہ تھی گھر میں بیٹھک جب یہ گھر سے بھاگ کے دوسرے گھر میں چلی گئی تھی وہاں پر تو وہ ایک ویڈیو کلپ ہے وہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں آج ٹھیک ہے آج نہیں دکھا بایا تو کل یہ پرسوں لازمی وہ دکھا دوں گا وہ دیکھیں گا ضرور ٹھیک ہے اس میں اے پی سنگھ اس کو گائیڈ کر رہا ہے بہت پرابر طریقے سے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو اور وہ جس نے بھی ویڈیو بنائی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ بندہ کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ شروع دن سے اے پی سنگھ کے ساتھ اور سنیما کے ساتھ جڑا ہوئے اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو سچن کی جو معاملات ہیں یہ پہلے سے صحیح نہیں تھے اس کے پاس جوب پر اتنے خاص نہیں تھی ساتھ آٹھ ہزار روپے کمانے والا بندہ جس کے آپ دیکھ لیں کہ اس میں ساری زندگی جو وہاں پر رہ کے اس کے گھر والوں کا اولیہ دیکھ لیں اب اس کا دیکھ لیں تو اسے انٹرویو جیسے کیا گیا ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کس طریقے سے پال لیں گھر کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چینل بنایا ہے سیما کے نام پر تو اسی پر کم آ رہے ہیں تو اس میں اپنی پرسنل تو کوئی اس کے کوئی ایسے گھٹس نہیں تھے وہ اپنی بیگم کو نچھا کے اس کے اُلٹی چیدی حرکتیں کرا کے وہ اس کی حرام کمائی کھا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھ لی جائے کہ سچن جو ہے وہ کتنا زیادہ ایک کہلے بیروزگار آدمی ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے اندر اتنی ایبیلیٹی نہیں تھی کہ وہ اپنے دھر کو چلا سکتا تو وہ سونے کی چڑھیا جائے وہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ کو دیکھ لی جائے گا کہ جب یہ ڈیپورٹ ہو کے پاکستان واپس آئے گی تب اس کے چینل کا آپ حال دیکھ لی جائے گا اس کے چینل کا کوئی حال نہیں ہونے والا کیوں کیونکہ مین جو چیز نہیں وہ اول آخر پاکستان آگئی ہے ٹھیک ہے نا غلام ایدر گالیاں دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے وہ بلکل اس کا حق پر ہے جائے اس کو تپائیں گے اس کو بلکل وہ کریں گے اے پی سنگھ کی تاریفیں ہو رہی ہیں کہ اے پی سنگھ جو ہے وہ 1988 سے وہ کیسز لڑ رہا ہے وکالت کر رہا ہے تو بھائی آپ ایک بات بتائیے کہ 88 سے ہے یا 97 سے جیسے اس نے کہا تھا 97 میں فرس ٹائم وہ اس نے پریکٹس میں آیا ہے وہ اس کی جو کیسز کی ہسٹری ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس نے کبھی کسی صحیح کیس کے اندر ہاتھ نہیں رہا اگر وہ اتنے عرصے میں جیسے اس کے پاس اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے سال میں ایک کیس آتا ہوگا تو چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے کیسز وغیرہ لڑ لڑا کے اگر اس کو جو ٹوٹل ابھی تک پندرہ یا بیس کیسز وہ جیتا ہے تو وہ اتنے عرصے کے اندر کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور باقی سارے اس کے جو حرکتیں وہ سبھامنک دیکھ رہے ہیں پاکستان مخالفت وہ باتیں کرتا ہے پاکستان کے مذہب کے مسلمان مذہب کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے اپنی باری آتی ہے تو اچانک سے اس کو یاد آتا ہے یا رہے میں نے کیا بول دیا تو پھر اچانک سے مسلم مذہب کے تحریف کرنے لگتا ہے تحریف کرنے لگتا ہے جو کہ دو غلاپن ہے جبکہ اس کے جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں آپ دیکھ لیے کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کو اور مسلمان مذہب کو برا کہا ہے لیکن اب وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ناری لائے رہے ہیں پاکستانی خواتین اس سے رابطے کر رہے ہیں یہ سب چیزیں فضول ہیں اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کسی بھی بات کرنا وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آجئے یہ وہ جیسے اس کے الفاظ ہیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اسلاح پکڑا ہے جاتے دہشت گردی کی جاتی ہے وہ چیز بھی ہم لوگوں نے آپ سے کلیر کر دی دی اور اس کے علاوہ مزید سیما کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو جوتی بلکہ پائیدان بنا کر رکھا جاتا ہے پائیدان اگر بنا کر رکھا ہوتا تو سیما تم اکیلی نہیں رہ رہی ہوتی تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تمہارے گھر کا رہ رہا ہوتا ٹھیک ہے اس طرح سے تم چھ مہینے تمہارے باپ کے موت کوئے تم نے کہا موقع غنیمت ہے ابھی بھاگ لو اور کچھ بائید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ہی نے اپنے باپ کو مارا ہو لیکن ریما نے جیسا بتایا کہ اس کا فادر جو ہے وہ گاؤں میں اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے اس نے مہا جانے سے منع کر دیا تھا کہ تم تو میرے دشمن ہو اور پتا نہیں کیا کچھ تو اس حساب شکر دیکھا جائے سیما ایک انتہائی چالباز عورت ہے لیکن بہت جلدی جو اس کو جو تو میں ڈال بٹنے والی ہے آج نہیں تو کل آپ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ اس کو جو ہے وہ جو لوگ ابھی اس کو بھابی بھابی بول لیں پہن بول رہے ہیں وکاس کی جابی سیما بھابی یہ سب ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس کو کل گالیاں دے رہے ہوں گے آپ لوگ لکھ لی جائے گا یہ بندی کسی کی نہیں ہے کیونکہ جو وہ عورت اپنے چار بچے ہونے کے باوجود کسی غیر مذہب اور غیر ملک کے اندر غیر مرک کے ساتھ جو وہ چکر چلا رہی ہے اور اس کے جیسے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا میری صبح کی ویڈیوز وغیرہ تو میں نے اس میں اس کے ڈانس کلپ بھی لگایا ہوا ہے جو یہ ڈانس کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ وہی عورت ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ اس کو چاہے تو اسکرین شوٹ لے کے زوم کر کے دیکھ لی رہی ہے یہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو ٹھیک ہے نا تو یہ اتنی اچھی کوئی خاتون نہیں دی ان کو آزادی چاہی دی کہ میں ناچو گاؤں ہوں اور میں ہیرن بن جاؤں وہی سے کسی نے سکاپر کی یا جو کچھ بھی ہوا یہ بارل سچن کے چکر میں نہیں گئی ہے کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں انٹرویوز میں سچن کو پڑھا رہی ہوتی ہے یہ جواب دینا ہے یہ جواب دینا ہے یہ جواب دینا ہے اس کے اندر سچن میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ بس بیٹھا وہاں موج مستیاں کر رہا ہے ظاہر ہے ابھی فریقہ اس کو مال مل رہا ہے تو مزے لے رہا ہے لیکن اول آخر اس کا انجام کیا ہونے ہے اس کا انجام یہ ہونے کہ سچن کو وہ بھی جیل اور سیما کو بھی جیل ہوگی اور پھر اس کے بعد ڈیپورٹ ہوگی بچے کچھ بھی کر لو کہ بچے جوہے وہ مظلوم باپ کو ملیں گے ہر حال میں کیونکہ سیما کسی بھی طریقے سے جوہے وہ ڈیزرڈ نہیں کرتی ہے کہ اس کے حوالے بچے کیے جائیں ٹھیک ہے نا مزید تفصیلات آج کی لائیو میں جوہے وہ مزید دسکشن کریں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ایک دس منٹ کی پندرہ منٹ کی ویڈیو کے اندر نہیں کی جا سکتے ٹھیک ہے تو وہ باتیں ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے نا میرے چینل کو نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیئے گا اور کلک کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر کے کمنٹ کر کے شئیر ضرور کر دیجیے گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں اللہ حافظ